سنو سم آف دا ایگریمنٹس میں نے کل آپ کو بتایا کہ چھے چیزیں ایسی ہیں جو آپ کے ایگریمنٹ کو لیگل ہونے سے روک دیتی ہے پہلی وین ایڈیس پورویڈن بائی لاؤ وین ایڈیفیٹ دا پرویجن آف لاؤ وین ایڈیس فریڈیولین وین ایڈیس ایمورل انجیریس تو پرسن اور پروپرٹی کسی پرٹ سب کے ایگزامپل دیا آپ لوگوں کو آجا ایک بات اور سنو بیٹا یہ پوائنٹ تو ٹھیک ہے بک میں لکھے ہوئے ہیں اپنے ایسے کیسے یاد کر لیے بٹ اگر آپ اپنا وزڈم یوز کرو تو ان سب چیزوں میں کچھ گلت ہو رہا ہے گلت ہو رہا ہے تو وہ لیگل اوبجیکٹ نہیں ہے ملتہ بھلے نام کچھ بھی دے دیا ہو آپ ایک بات بتاؤ مجھے کل آپ لوگوں کو ایک ڈاوٹ پوچھنا چیئے تھا مجھ سے جو چیز فریڈولینڈ ہوگی وہ فوربیڈن بائی لوگ نہیں ہوگی گیا انہوں نے دو پوائنٹ بنا دیئے کہ فریڈولینڈ اور فوربیڈن بائی لوگ تو جو چیز فراڈ ہے آج میں اس کو ٹھگ رہا ہوں تو کیا وہ ٹھگی کسی قانون میں کورڈ نہیں ہوگی گیا وہ تو ہوگی فوربیڈن بائی لوگ تو یہ تو پوائنٹ بنانے والی بات ہے اب یہ جو ایگریمنٹ ہے نا یہ نئے پوائنٹ ہے سارے یہ ہو سکتا ہے کسی ایکٹ میں کورڈ نہ بھی ہو تو اسی لئے اس کو یہاں کور کیا گیا ہے تو اب میں تمہیں ایسی ایگریمنٹ پڑھاؤں گا جو فوربیڈن بائی لوگ نہ بھی ہو فریڈولینڈ نہ بھی ہو انجیریس ٹو پرسن نہ بھی ہو بٹ وہ پبلک پولیسی کے اگینسٹ ہے کس کے اگینسٹ ہے جیسے ایک باہ بتاؤ ایک بندے نے دوسرے بندے کے ساتھ کانٹریکٹ کیا ایک بندے نے دوسرے بندے کے ساتھ کانٹریکٹ کیا کہ تجھے پیسے کی ضرورت ہے ٹھیک ہے ادر وائز مت لینا تجھے پیسے کی ضرورت ہے and I don't have any child تو تُو بچہ پیدا کر اور میرے سے پیسے لے دیں تُو پیسے لے اور بچہ مجھے لے دیں ایسا انہوں نے ایگریمنٹ کیا اب اس ایگریمنٹ میں کنسیڈریشن بھی ہے کنسیڈریشن ہے بچہ اسے دے دیں گے پیسے آپ نے دے دی ہے ہو گیا اب اس میں دیکھا جائے تو نہ تو کچھ فروڈ تھا فروڈ تھا بتاو کیا فروڈ تھا فروڈ نہیں تھا نا بیٹا میں نے بول کے کرا ہے سب کچھ فروڈ کیا تھا اور اس کو ایسے گن ون رکھی ہو ایسا کچھ نہیں تھا اس کی مرضی سے کرا ہے سب کچھ اس میں فوربیٹن بائی لو بھی نہیں ہے کچھ لیکن یہ پبلک پولیسی کی اگینسٹ ہے دیکھا جائے تو آپ ایسے بچوں کی فری پروز کر رہے ہو ایک طریقے سے بچے کا سیل پرچیس کر رہے ہو آپ ایک ماں باپ سے اس کے پیرنٹل رائٹ چھین رہے ہو آپ ایک ماں باپ سے اس کے پیرنٹل رائٹ چھین رہے ہو سو دیس ٹائپ اوپ اگریمنٹ آر اگینسٹ پبلک پولیسی اب ایسی لسٹ پڑھاتا ہوں دو میں جو پبلک پولیسی کے اگینسٹ ہے نمبر ون پہ آتا ہے ٹریڈنگ ویڈ اینیمی سامنے دیکھو یہاں پہ اینیمی کا مطلب ہے دیش کا دشمن آپ کا دشمن نہیں دیش کا دشمن آپ کے دشمن کے ساتھ آپ ویسے بھی کونٹیکٹ نہیں کروگے تو یہاں پہ ہونا چاہیے ٹریڈنگ ویڈ اینیمی مطلب the person who belongs to a country who is اینیمی country for انڈیا or you agreement with a person who belongs to the country within which انڈیا is in a state of war آپ کسی ایسے مندے کے ساتھ اگریمنٹ کر رہے ہو جس کا بھارت کے ساتھ ابھی کیا چل رہا ہے war میں نے پہلے بھی اپنے لیکچروں میں کہا ہے کہ انڈیا کا ابھی کسی کے ساتھ war نہیں چل رہا تو ہم سب سے کونٹریکٹ کر سکتے ہیں لیکن پاکستان اور چائنہ میں تھوڑا disputed معاملہ ہے اس لئے بھارت سرکار کی permission سے ہوتے ہیں کچھ ایگریمنٹ کچھ ایگریمنٹ کچھ ایگریمنٹ بھارت سرکار کی permission سے ہوتے ہیں اور کچھ میں ہم لوگ خود ہی avoid کرتے ہیں اب جیسے suppose کرو ابھی پاکستان کے کوئی فلم شارس ہوگی رہا یہاں پہ کام نہیں کر سکتے تو اس کے لئے بھارت سرکار نے ان پہ بین نہیں لگایا تم پورا search کر لینا لیکن پھر بھی کوئی بھی producer انہیں نہیں لے گا ابھی کیونکہ کیونکہ political distress ہو جائے گا کچھ نہ کچھ ابھی وہاں کی ایک کوئی movie ہے جو بہت highest grossing movie ہے پاکستان کی the legends of mola jut ایسی کر کے کوئی movie ہے اب وہ پاکستان کے اتحاف کی highest grossing movie ہے تو ابھی انڈیا میں کچھ movies release نہیں ہو رہی ہے تو تمہیں پتا ہوگا ابھی پرانی پرانی movies release ہو رہی ہے ویرزارہ release ہوئی تھی ابھی ہے نا ابھی اور تمبال release ہوئی تھی ایسے پرانی movie release کر رہے ہیں لوگ collection ہوتا کہ ٹھیٹر والوں کا پیسہ تھوڑا collect ہو کیونکہ بھول لاؤس میں چل رہے ٹھیٹرز پی بی آر لاؤس میں چل رہا ہے آئین آکس لاؤس میں چل رہا ہے تو انہوں نے کہا کی یہ movie release کر دیتے پاکستان تو انہیں 12 سرکار سے approval مل گیا اور release ہو بھی رہی ہے ابھی ایک دو اکٹوبر کو شاید لیکن مہاراشت میں کچھ political parties نے اپوس کیا کہ اگر یہ movie officially انڈیا اور پاکستان کا کوئی war چل رہا ہوگا ابھی risk اچھے نہیں لیکن war نہیں اب رشیا اور یوکرین میں war ہے تو وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے alien enemy ہو گئے اور آپ ایسے لوگ کے ساتھ contract نہیں کر سکتے پبلک policy کے against trading with enemy ٹھیک ہے تو trading with enemy مطلب یاد رکھنا آپ کا دشمن نہیں دیش کا دشمن next strifling prosecution یہ اکثر بچوں کو doubt آتا ہے ابھی بچوں کے پیپر تھے سپٹیمبر والوں کے تو مجھ سے یہ topic خاص پوچھتے تھے سر یہ واپس سمجھا دو تو برابر یاد رکھنا ہے strifling prosecution آپ کوئی بھی ایسا agreement کرتے stifle کرتے ہو stifle مطلب چھپانا prosecution مطلب قانونی کاروائی اگر آپ کوئی کانونی کاروائی کو چھپاتے ہو اس میں بادہ ڈالتے ہو اس طرح کی کوئی بھی حرکت آپ کرتے ہو تو ایگریمنٹ پبلک پولیسی کے اگینس جیسے اس نے کسی کو کھون کرتے میں دیکھ لیا میں نے اس پریسیڈنگ آلریڈی انسٹیٹیوٹڈ اگر مان لو کوئی پریسیڈنگ آلریڈی سٹارٹ ہو چکی ہے تو آپ اسے کیا کر رہے ہو نارمل فورس بزنس میں چل رہی ہے لیکن آپ اسے ابیوس کر رہے ہو اس میں کوئی بادہ ڈال رہے ہو اپنی پریزنس کو یوز کر گے لوگ کرتے ہیں ایسا اپنی پولیٹیکل پاور کو یوز کر گے اپنے پیسے کی پاور کو یوز کر گے تو یہ اگریمنٹ کیا مانا جائے گا وائیڈ مانا جائے گا دیکھو یہ دیکھو کومپرومائز نہیں ہونا چیئے کوئی بھی طرح کا یو کیل نوٹ میک ٹریڈ آف فیلونی فیلونی کا مطلب ہوتا ہے کسی کے ساتھ کوئی اپراد ہوا ہے یا فیلونی مطلب کوئی پرفیٹ وائیڈ اس کا کیا ہے میں تو لکھایا تھا شاید اپراد نہیں مس ہیپننگ ہاں ملک کسی کے ساتھ ٹریجیڈی اگر کسی کے ساتھ کوئی ٹریجیڈی ہوئی ہے تو آپ اس ٹریجیڈی کا ٹریجیڈ نہیں کر سکتے یو کین نوٹ ٹریجیڈ ویٹ سمون س ٹریجیڈی ملک ایک خریف کیسے ہوتا ہے بہتی گھنڈا میں ہاتھ دو دو تو اس کے ساتھ بڑا ہو گیا ہے تو اس برائی میں بھی آپ نے اپنا فائدہ ڈون لیا تو یہ مت کرو آدھ دا میں اوسر نہیں ڈون نا کس میں نیکس یہ بھی بہت امپورٹن سامنے دیکھو کیا پڑا رہو میں دو میں پہلا ریڈنگ دوسرا اس ملک اس میں مجھے چاہیے آپ کی پوپی میں یہ دیکھو یہ والا پوائنٹ چاہیے مجھے کہاں گیا یہ والا یہ لائن لکھو گے آپ ضرور یہ لائن امپورٹن ہے یہ چاہیے نارمل کورس بزنس سے جو کام چل رہا ہے اس کے اندر بادہ ڈالنا یہ ورڈ اب مینٹیننس مینٹیننس اور چیمپٹی کی دو لائن کی ڈیفینیشن ہے یاد کر لو مینٹیننس ایک ایسا اگریمنٹ ہوتا ہے جس میں آپ سامنے والے کو پرومیس کرتے ہو کہ میں تیری کیس میں مدد کروں گا اس کیس میں آپ کوئی انٹریس نہیں چیمپٹی کا مطلب ہے آپ سامنے والے کو مدد کرتے ہو کیس میں اسیس کرنے کے لئے اور ایکس چینج میں آپ اس سے پروسیڈنگ کا ایک حصہ کرنے کا نہیں ہے آپ کا انٹینشن ہے کیس وہ کریں پیسے جیتے اور اس میں آپ کو ایک حصہ مل جائے یہ ایگریمنٹ بھارت میں پوری طریقے سے وائڈ نہیں ہے انگلینڈ میں وائڈ ہے بھارت میں یہ ایگریمنٹ کچھ کیسز میں ویلیڈ ہے ایک ایگزامپل میں نے تمہیں پہلے کیونکہ یہ چپکل ہی نہیں یہ ایک کڑو روپے ہے یہ تیرے ہاتھ میں جیپ پورٹ لگا ہے اب اپن میڈیا بلائیں گے کیا بلائیں گے میڈیا اور جو کرم ہوا ہے اس کا کانڈ بنائی گی میڈیا میڈیا کا سلوون ہے آپ کرم کرو کانڈ ہم بنا دیں گے یہ روز آنا کوب اور پیپسی کی نیوز دکھائیں گے اور ان کے شیل دھڑل لے سے نیچے آئیں گے پھر وہ کوکوکولا کمپنی تمہارے پاس آئی گی کمپرمائز کرنے ایک کڑو روپے لے کر پھر چپکلی کتنے کی پڑے گی تمہیں ایک کھڑو رکھی اس میں سے پچاس لاکھ تم رکھنا پچاس لاکھ مجھے دی دی یہ ہے مینٹیننس اور چیمپڈی in which you are helping someone to file a suit but in that suit you have no other interest except except آپ کا کوئی اور انٹریس آپ صرف کیا چاہتے ہو پیسہ مینٹیننس انچیمپڈی اب دیکھو آج میرے ساتھ کچھ غلط ہوا اس کے ساتھ کچھ غلط ہوا تو ہم دینوں نے مل کے کوئی case file کیا اس میں کوئی دکت نہیں ہے اب اس میں میں نے کو کہا کہ تم سے میرا ساتھ دو پیسے تم مت لگا نا پیسے میں لگا دوں گا کیونکہ جو غلط میرے ساتھ ہو ہے تم سے میرا ساتھ دو تو ایسا کچھ دکت نہیں ہے ایک لڑڈا ہے باقی سب کے بیعاف پہ لیکن ایک بندہ باقی سب کو اکسار آئے کیس کرنے کے لیے اور صرف اس لیے کیونکہ اس کو اس پیسو سے ہے تو وہ غلط ہے اب بھارت میں مینٹیننس اور چیمپٹی کے اگریمنٹ ویلیڈ ہے اگر وہ انریزنیبل نہیں ہے نمبر ون اور اس کے پیچھے کوئی میلیشیس موٹیو نہیں ہے کیا نہیں ہے گندہ ارادہ ہوں تو میں نے اس کو کہا یار بیٹا تو چھپ کیوں بیٹھا ہے تیرے ساتھ یہ غلط ہوا ہے اپنے آواز اٹھاتے ہیں قانون ہے لڑائی لڑائیں یہ کہہ رہا ہے سر یہ تو بہت بڑا نیتا ہے میں اس سے کیسے جیتوں گا میں ساتھ دوں گا تیرا پورا تو میں نے اس کا ساتھ دیا میں نے اس کیس میں اس کا ساتھ دیا میں اس کیس میں اس کو پیسے سے بھی مدد کری اب اس میں میرا کوئی موٹیو نہیں ہے کوئی گندہ موٹیو اور میں نے ٹرمز بھی انریزنیبل نہیں رکھی ایسا نہیں کہا کہ تو کیس جیت جیت آدھا پیسہ مجھے دے دینا آدھا تو لے لینا ایسا کچھ نہیں کہا صرف سیوہ بھاو میں میں اس کی مدد کری بولو کیسے مدد کری انڈیا میں یہ ایسے تو سب کرتے ہیں اور یہ اچھی بات ہے کوئی برائی تو آپ اگر کسی کو کیس کرنے میں مدد کر رہے ہو اور اس کی terms and condition unreasonable نہیں ہے آپ کا motive malicious نہیں ہے تو چیمپٹی اور maintenance کے agreement valid ہے کیونکہ میں جھوٹ نہیں بولتا دیکھئے تم نے دیکھئے تم تو کوئی سے بھی موی نہیں دیکھتے گوو اندا کی موی ہے اس سنڈے کو میں آپ کیونکہ جھوٹ نہیں بولتا لگاؤ ہوں ہا پہلے پنیز ایک ریویجن کریں گے اس کے بعد موی دیکھے گے تو تم یاد ہی نہیں رکھتے ہو تمہیں یاد رکھنا ہے میں تو بول دیتا ہوں ہر کلاس میں تو اس سنڈے تو ہم پکا دیکھیں گے اس کے کچھ کومیڈی سین تو جرور دیکھیں گے اس میں گوو اندا کو ایک نمبر کا جھوٹا بتایا گیا اور وہ لائر ہے تو اس کی پروفیشن کو سوٹ بھی کرتا ہے اب وہ میرے کو کیونکہ نہیں جھوٹ بولتا کیونکہ میں جھوٹ نہیں بولتا اتنی اچھی لگی کہ جب مجھے پتا چلا کہ یہ ہولیووڈ کا ریمیک ہے تو میں نے ہولیوڈ ہولیوڈ میں اس مووی کا نام لائر لائر تو میں کیونکہ میں جھوٹ نہیں بولتا تو دیکھی دیکھی سخت میں لائر لائر بھی دیکھی وہ بہت جوردست کپی ہے تو لیکن انڈیا والی مووی میں کچھ سینز کو امپروائز کیا گیا ہے انڈیا کی حساب سے اس میں وہ سینز نہیں ہے وہ جو امپروائز کیا ہے وہ کمال ہے مطلب وہ چیز اس میں نہیں ملے گی جتنی ہسی اس میں آتی ہے اور جس حساب سے گوووی نے ان سینز کو امپروائز کیا ہے فریم ٹو فریم ہولیوڈ کا جو ہیرو ہے وہ فیل ہے گوووی نے کیا ہے ہے وہ ریمی اب اس مووی میں ایک سین ایسا آتا ہے جہاں پہ ایک لیڈی کو ایک کیس لڑنا ہوتا ہے اور گوووی نے 100 روپے میں اس کا کیس لڑتا ہے اس کیس میں گوووی نے کوئی انٹریس نہیں ہوتا لیکن گوووی صرف لڑتا ہے اسے انصاف دلانے کے لئے یہ کیا مینٹیننس اور چیمپڑی ہو گیا کیونکہ آپ کا کوئی انٹریس نہیں آپ کیس لڑ ہو نہیں کیوں کیونکہ آپ کی terms and condition کیا نہیں ہے اور آپ کا motive کیا نہیں ہے سامنے دیکھئے گا پیارے بچوں پبلک آفیسز اور ٹائٹلز کو بیچنے کا ایگریمنٹ جیسے پدم شری پدم بھوشن پدم بھوشن ارجنا اوارڈ درون چاری اوارڈ بھارت رتنا یہ کچھ ایسے اوارڈ ہے جو بھارت سرکار آپ کی قابلیت کے بیسس پہ آپ کو دیتی ہے اگر کوئی بندہ پیسے دے کے ان اوارڈ کو کھریدنے کی کوشش کرتا یا سرکار کی چاپلوسی کر کے ان اوارڈ کو لیتا ہے تو یہ اگریمنٹ بھی کیا ہے وائد جیسے کہا تھا کچھ لوگوں کو چاپلوسی کے لئے آج اوارڈ مل رہا ہے اس میں سے ایک تو آپ سب کی فیوریٹ تو نہیں ہوگی کنگنا رنوچ جیسے لوگوں کو بھی اوارڈ دیا جا رہا ہے پدم بوشن اور پدم بوشن اس سے گھٹیا انسان میں نے اپنی جنگی میں نہیں دیکھا نام آتے ہی گالیاں نکلتی ہے تین چار گالی من میں دے ہی لو ایسی ایسی لیڈی جس کو نہ بھارت کے اتیاس کا پتا ہے نا خود کے اتیاس کا اس کا خود کا ٹریک ریکورڈ دیکھو تو دنیا بھر کے ڈرکس لے رکھے ہیں شرابے پی رکھی ہے الگ الگ طرح کی موویز میں بیکار سے ایکٹ کر رکھے ہیں ایسے لوگوں کو ایسے دو پوڑی کے ٹھنچے لوگوں کو صرف اس لیے کیونکہ وہ ابھی گورنمنٹ کی چاپلوسی کرتے ہیں بیکار بیکار ٹویٹ کرتے ہیں فساد کرنے والے کام کرتے ہیں تو ان کو یہ ایوارڈ دیا جاتا ہے میریٹ کے آدھار پہ ایوارڈ دینا چاہیے اور اس لیڈی میں آدھا پرسنٹ میریٹ بھی مجھے نہیں دکھتا اور اس بات پرمان پتر بھی ہو گیا جب دوہزار چوئیس کی الیکشن اس نے لڑے تو یہ پتہ چلی گیا کہ یہ لڑکی ایک پارٹی سے بلوم کرتی ہے اور اس لیے اس کو ایوارڈ دیئے گئے تھے پاس کیونکہ اس کو بھئیہ اس کی چاپلوسی کرنا بڑا اچھا لگتا تھا میریٹ کے آدھار پہ ہونے چاہیے وہ میریٹ کے آدھار پہ نہ مل کے اس طرح سے ملتے ہیں تو وہ اگریمنٹ بھی کیا ہے نیکس کریٹنگ مونوپولی آپ کوئی بھی ایسا اگریمنٹ کرتے ہو جس میں آپ کوئی مونوپولی کرنے کی کوشش کرتے ہو تو وہ اگریمنٹ بھی وائیڈ ہے مونوپولی کرنے کی کوشش کرتے ہو مطلب کہ ایک بزنس میں کر رہا ہوں ایک بزنس گورانش کر رہا ہے میں نے اور گورانش نے کیا کرا ہم دونوں نے ایک کمپنی بنا لی اور کار تو اور میں اپن مل کے کام کریں ابھی سہریہ میں جو بھی لوگ یہ وہ اپن سے ہی لیں کیونکہ اپن دونوں ہی ہیں تو اپن اب اگر مان لو ایسے چلتا رہا نیٹ فلکس وغیرہ کو بھی مان لو خرید لیا اور ایک ہی پلیٹ فرم چلے گا تو میں پیٹیشن ڈال دوں گا کہ یہ کیا کر رہا ہے مونوپولی کر رہا روکو اسے سرکار کو روکنا پڑھے گا اور اگریمنٹ ہو جائے گا اگر جا رہا ہے آپ کو ایک آج جنا سب کو ہاتھ میں لے لے گا تو خراب ہے آپ کے لئے بھی خراب ہے کنٹین بھی لیمیٹیڈ ہو جائے گا کنٹین بھی اس کے حساب سے آئے گا سبسکرپشن بھی اس کے حساب سے چلے گا آپ کو ہر کلاس میں میں نے بولا ہے کمپیٹیشن ہمیشہ ہونا چاہیے اکنومی میں جب تک ہیلڈی کمپیٹیشن نہیں ملے گا آپ کو اچھی کمپیٹیشن مز بھی دہ منوپولی سے منوپولی وہی ہونی چاہیے جہاں منوپولی سرکار کرے جیسے ریلوے ریلوے میں سرکار کی منوپولی ہے یہ منوپولی آپ کے میرے لئے فائدے مند ہمارے لئے فائدے مند یہ منوپولی کیونکہ سرکار وہاں پہ کام کرتی ہے شوشل سرویس دینے سرکار پیسے کمانے کے لئے منوپولی کریے سرکار تو ہمیشہ بلیو کرتی ہے کہ فری مارکٹ ہو یہ میریج بروکریج کوئی بھی اگریمنٹ جس میں آپ کسی شادی توڑوا رہے ہو یا شادی کروا رہے ہو تو وہ اگریمنٹ بھی کیا ہے مارکٹ پیسے شادی توڑ کے میرے سے کر لیں تو یہ اگریمنٹ کیا ہے کیا ہے یہ یہ کارٹو یہ اوپر والے کی درہ ہے جس جس میں بادہ ڈالنا جس جج کو پیسے کھلا دی دی اس کو بولا یہ میرے فیور میں آنا چیئے یہ اگریمنٹ کیا ہے کیا ہے یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے اس کو نام سے سمجھ میں نہیں آئے گا آپ کو خوشی بتائی کی اس میں کیا بتایا تھا میں نے یاد ہے کچھ حنیشہ بابو ہاں کیا اس میں سے آ دیکھو انٹریس اگینس اوبلیگیشن آپ کے اوپر جو اوبلیگیشن ہے آپ اس کے اگینس میں کام کر رہے ہو جیسے میں نے کہا تھا کہ ورشہ دیدی یہاں کی امپلوئی ہے تو ورشہ دیدی کے اوپر کیا واجب ہے کہ وہ یہاں کے بچوں کو بڑھائے یہاں کے گروت کے بارے میں سوچے لیکن اگر مان لو وہ کسی اور کوچن سے آسوسییٹ ہو جاتی ہے اور یہاں کی انکوائری آتی ہے اور انہیں وہاں بھیج دیتی ہے اب میں تو نہیں ہوں یہاں پہ انکوائری آئی انہوں نے کہا یہاں اچھا نہیں پڑھاتے اس کوچن میں اچھا پڑھاتے وہ کبھی کریں نہیں ایسا ایسا مزا کر رہوں لو ایسا کچھ ہوتا ہے تو اسے کہتے ہیں انٹریس اگینس اوبلگیشن مطلب you are not doing what you are supposed to do آپ کو کرنا چاہیے جو آپ پہ واجب ہے آپ نہیں کر رہے ہو بلکہ آپ اس کے اگینس جا کے کچھ اور کر رہے ہو اسے بولتا ہے انٹریس اگینس اوبلگیشن ٹھیک ہے تو آپ کوئی بھی ایگریمنٹ کرتے ہو ایجنٹ کے ساتھ بینہ پرنسپل کی کنسنٹ کے کہ تو میرے لئے کام کرنا ایک مینجر ہے جو ایک فارم کا ہے وہ بیس ہزار روپے لے کر کسی اور کو کونٹریکٹ ڈلوا دیتا ہے یہ سب وہ اگزامپل ورشہ میری ایمپلوئی ہے وہ کسی سے بیس ہزار روپے لے کر بچے ادھر بھیج دیتی ہیں تو یہ کیا ہے گلت ہے اب یہ ایگریمنٹ فریڈولینڈ نہ بھی ہو فوربیڈن بائی لا نہ بھی ہو بڑی یہ پبلک پولیسی کے اگینسٹ ہے کس کے اگینسٹ ہے اگر ایگریمنٹ کو allow کر دیا جائے گا تو کسی ایک پارٹی کے ساتھ غلط ہوگا اور کوئی ایک پارٹی undue advantage لے کے چلی جائے گی اس لیے ان ایگریمنٹ کو کیا ڈیکلیر کیا گیا ہے وائیڈ کیا ڈیکلیر کیا گیا ہے اور یہ پبلک پولیسی کے کیا ہے اگینسٹ ہے نیکسٹ یہ کوئی ایسا ایگریمنٹ کرتے ہو جس کا consideration unlawful in part ہے مطلب آدھا unlawful ہے آدھا نہیں ہے unlawful in part ہے میری طرف دیکھو ابھی جیسے سبوز کرو آپ میں نے اس میں میڈیسن کا ایکزامبل دیا تھا وہ ہی لیتا ہوں اگر آپ کی کوئی دکان ہے آپ میڈیسن بیشتے ہو بہت ساری ایسی میڈیسن ہوتی ہے جس کے لیے آپ لائسن لینا پڑتا ہے اور کچھ ایسی میڈیسن ہیں جو آپ جنرل بیش سکتے ہو لیکن اگر کوئی ایسی دوائی ہے جس کو لینے سے نین لے جاتی ہے جس سے نین کی گولیا ہوتی ہے آنٹ ڈس گھنڈے آپ سوتے رہو گے ایسی دوائی ہوتی ہے اس کے لیے آپ پہلے سرکار سے پرمیشن لینی پڑتی ہے لائسنس ہوگا آپ کے پاس پروپر اور ڈاکٹر لکھ دے گا پریس کرائیب تو ہی آپ دے سکتے ہو نہیں تو نہیں دے سکتے پیرا سیڈا دو طرح کی دوائی بیچی ایک وہ جس کے لیے میرے پر لائسنس تھا ایک وہ جس کے لیے میرے پر لائسنس نہیں تھا اور میں نے دونوں کا کنسیڈریشن ایک بار میں لے لیا تو پورا کے پورا اگریمنٹ وائل ہو جائے تھا لیکن دونوں کا کنسیڈریشن میں نے الگ لیا تو میں نے کہا یہ ویلیڈ والی میڈیسی نے اس کا دو ہجار ہے اور اس کا تین ہے یہ دو ہجار میں نے الگ لیے یہ تین الگ لیے تو دو والا ویلیڈ رہے گا تین والا کیا ہو جائے گا لیکن اگر میں پانچ ہجار پورے ایک ساتھ لے لئے تو پورا کے پورا ہی کیا ہو جائے گا یہ یار رکھنا ختم last topic void agreement میری طلب دیکھو میں نے آپ کو پڑھایا تھا contract بننے کے لئے کتنے essential element ہونے چیئے بار جس میں offer پہ بار acceptance پہ بار consideration پہ بار capacity to contract minor unsound mind undue influence ہو گئی پچ legal object چھے اور ایک پڑھا ہے agreement not declared as void agreement کیا نہیں ہونے چیئے تو ساتھ essential element کتنا ہے ساتھ اب یہ agreement ایسے ہے جو void declare کر رکھے اس میں ست سے پہلے نمبر پہ آتا ہے marriage اب marriage کا تو ادھر ہی آگیا تو ادھر لگ دو public policy میں ادھر لگ دو بات ایک ایک agreement in restaurant of marriage دیکھو شادی جو ہوتی ہے نا شادی وہ دو لوگوں کے ساتھ ساتھ دو پریواروں کا بھی mail ہے دو لوگوں کے ساتھ ساتھ ہم کیونکہ انڈین society سے belong کرتے ہیں تو ہمارا tradition شادی کو لے کر بہت possessive ہے انگریزوں میں شادی اتنا وہ معنی نہیں رکھتا ان کے لئے شادی کا ایک agreement ہے بھر ٹھیک ہے ہوا ہوا نہیں ہوا نہیں ہوا ٹھیک ہے وہاں شادی جتنی common ہے divorce اس سے زیادہ common ہے ہے نا تم نے دیکھا western culture میں ان کے لئے شادی ایسے ساتھ جنموں کا رشتہ ایسا نہیں ان کے لئے بھئی یہی جنم ہے اس جنم میں بھی کتنے مہین ہیں نہیں پتا ابھی تو اچھی لگ رہی ہے شادی کر رہا ہوں کل نہیں لگے گی میں چھوڑ دوں شادی کوئی پیسے لے کر کروا دے اپنی مرضی کے خلاف تو یہ غلط ہے اس ایگریمنٹ کو ہم وائد مانتے ہیں ایگریمنٹ آپ نے جس ایگریمنٹ میں پیسہ لیا ہے شادی کروانے کے لئے تو وہ ایگریمنٹ ویلیڈ نہیں اسی لئے یہ جو marriage bureau ہے یہ سب کبھی بھی دھیان رکھنا یہ سب لوگ یہ بولتے ہیں شادی ڈوٹ کام جیون ساتھی جو بھی تمہارے یہ matrimonial sites کبھی بھی یہ نہیں بولتی ہم شادی کروائیں گے صرف یہ بولتے ہیں کہ ہم آپ کے لئے proper match ڈھونڈ 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 ڈیسیزن is completely yours آپ کو A پسند نہیں آرہا ہم شادی کروائے ہیں تو یہ وائڈ ہو جائیں گے کیونکہ شادی کروانا وائڈ ہے کروانی سکتے اور رکوا بھی نہیں سکتے کسی کی شادی پیسے لے کے کسی کی شادی رکوا دی یہ بھی وائڈ ہے شادی میں کوئی بھی طرح کا آڑنگا نہیں ہونا چاہیے شادی دو لوگوں کی مرضی سے ہونی چاہیے کچھ پیرنٹس رکوا دیتے ہیں شادی کس کی رکوا آئی پیرنٹس رکوا دیتے ہیں شادی کوئی کنسیڈریشن لے کر تھوڑی کرتے ہو کوئی اگریمنٹ کر کے تھوڑی رکوا آتے ہیں اور اس میں بھی لاؤ ہے ہمارے دیش کہ اگر آپ شادی کی ایج ہو تو پیرنٹس بھی آپ کی شادی رکوا سکتے یہ کمپلیٹلی آپ کا ڈیسیزن ہے اب وہ قانون ماننا نہ ماننا آپ کی اوپر ہے قانون تو ہے اب کوئی پیرنٹس آجائے اور اس کو بولے کہ یا قانون ہی طور پر لڑکی لڑکی دونوں والی کیوں شادی کر سکتا بولے ملے گا ٹھیک تو آگے آتے ہیں اگریمنٹ ریسٹرینٹ آف میریج کے بعد آگے آتے ہیں اگریمنٹ ریسٹرینٹ آف ٹریڈ یہ بہت امپورٹنٹ ہے تھوڑی لمبی چرچہ کریں گے اس پہ پانی لائے نیکس آپ ہے اگریمنٹ ریسٹرینٹ آف ٹریڈ کسی کے ساتھ اگریمنٹ کرنا ٹریڈ کو رکوانے کے لیے وائیڈ ہے یا ایسا اگریمنٹ کرنا جس میں آپ کسی کو ٹریڈ کرنے سے روک رہے ہو وہ بھی وائیڈ ہے ابھی کسی کے ساتھ اگریمنٹ کیا کہ اس کو ٹریڈ نہیں کرنے دیں گے وہ تو وائیڈ ہے یہ تو ایک طریقے سے گنڈا کر دی ہو گئی اور اس کے ساتھ اگریمنٹ کیا ہے کہ ٹریڈ مت کرنا میرے سے پیسے لے لے یہ بھی وائیڈ ہے اور یہ مان گئی یہ پیسے بھی لے لیے تو بھی وائیڈ so in india you cannot restrain someone from doing a legal trade profession or business any agreement by which one person is restrained from doing a trade for a consideration is void ab initio یہاں پہ میری کوچین چل رہی ہے سامنے گورانش کی کوچین چل رہی ہے میں نے گورانش کو پیسے دی ہے اور کہا تو ایک کوچین وہاں کھول لے مہاوی نگر تھرڈ میں وہاں کوئی کوچین نہیں تو یہاں پہ میں کماؤں گا مہاوی نگر میں تو کمانا تو میرے سے دس لاکھ روپے بھی لے لے گورانش مان گیا دس لاکھ روپے لے کے چلا گیا یہ agreement void ہے کیا ہے میں اس کو business کرنے سے رو نہیں سکتا رو جاؤ اس کے کچھ exceptions ہے کیا ہے آپ رو سکتے ہو business کرنے سے exception کہا کہا پہ ہے اس میں دیلی رکھی گیا میں نے لکھ وائے تھے آپ کو کچھ exception ہے اس میں تھیوری میں لکھے ہو ہے جس کے نہیں لکھے ہو لکھ لینا پیچھے سن لو اب جیسے مان لو آپ کسی کو کوئی goodwill بیچتے ہو دیکھو پہلے rule یاد رکھنا exception سے پہلے rule یاد رکھنا rule یہ ہے کہ آپ کسی کو lawful business کرنے سے نہیں روک سکتے lawful business کرنے سے نہیں روک سکتے یہ rule ہے اب یہ تو rule ہے لیکن اگر آپ نے روکا آپ نے روکا ان exceptions میں تو allowed ہے اب exceptions کیا ہے نمبر one sale on goodwill اب یہ suppose کرو کہ میں نے اپنی کوچ پوری اس کو بیج دی اس نے آپ اور نام بھی بیج دیا اب یہ میرے نام سے کوچ چل چل رہی ہے اور میں نے سامنے ایک اور کوچ ڈال لی تو اس نے مجھے روک سکتی ہے اس نے کہے گی سر میں نے آپ کا نام اسی لئے تو خریدا تھا کہ میں آپ کے نام سے کماؤں گی اب آپ نے کوچ کھول لی تو بچہ تو آپ کے ہی پاس آیا گا تو آپ کو مجھے گود بیج سے فائدہ کیا ہوا مجھے تو اس نے ہاں مجھے بزنس کرنے سے روک سکتی ہے اپ ٹو سپیسی فائد ایریا فر سپیسی فائد گوڈ اور سپیسی فائد گوڈ اور فر ریزی پیر اف ٹائم اب میں کوچنگ کھولتا ہوں دس سال بار تو کھول سکتا ہوں کہ میں زندگی بر اس کا گلام بن کے رہو آگیا میں پیسے لیے تھے دس سال گود گود اس کی بھی بن گئی میری میرے لیول پہ کھول دوں اب میں سامنے کپڑے کی دکان کھول دوں تو یہ منع کر دی بھئی میں نے تیرے کو گود بیچی تھی کوچنگ کی کپڑے کی تھی کپڑا بچولہ میں کچھ بھی بچوں کچھ بچوں تو آپ کی جو ریسٹرکشن ہے وہ ریزنیبل ہونی چاہیے کیا ہونی چاہیے ٹھیک ہے سیل اور گود بیل پہلا ایکسپشن ہو گیا سامنے دیکھو دوسرا ایکسپشن پارٹنرشپ آج میں پارٹنرشپ میں بزنس کر رہا ہوں آپ کو تو میں پارٹنرشپ ایک بھی پڑھا دیا تو پارٹنرشپ میں آپ کو بزنس کرنے سے روکا جا سکتا ہے پارٹنرشپ ایک جیسے ہمارے بیچ میں ایک اگریمنٹ ہے کہ ہم تینوں اس کوچن کے علاوہ کہیں اور نہیں پڑھائیں گے اگر پڑھائیں گے تو وہ پیسہ بھی اس کوچن میں پل ہوگا ایک سمیہ میں ہم تینوں سکول جاتے تھے ابھی تینوں نہیں جاتے لیکن پہلے تینوں نے ایک سکول پکڑ رکھا تھا دو دو گھنڈے جاتے تھے تو اس سے جو بھی سیلیری آتی تھی وہ بھی ہم پارٹنرشپ میں پول کرتے تھے کیونکہ ہم نے رول بنایا کہ پارٹنرشپ میں آپ بزنس کر رہے ہو تو آپ پورا ٹائم اپنے پارٹنرشپ میں دینا پڑھے آپ کئی اور کام یہ رول بنا سکتے ہو آپ allowed ہے پارٹنرشپ میں بھی allowed ہے ٹھیک ہے اس کو بھی اٹھاؤ ایکسپشن پڑھا رہا ہو کب آپ بزنس کرنے سے روک سکتے ہو رول یہ ہے نہیں روک سکتے بات ایکسپشن میں روک سکتے ہو سمجھ میں آرہ ہے پیٹا سمجھ میں آرہ ہے ایکسپشن میں روک سکتے گوڑویل ہو گیا پارٹنرشپ ہو گیا تیسرا لائسنس اگر مال لو میں نے آپ لائسنس دیا ہے کہ یہ چیز آپ بیچ ہو گے آپ کے علاوہ کوئی اور بیچ رہے تو میں اسے روک سکتا ہوں اور آپ بھی اسے روک سکتے ہوں کہ ایک چیز کا آج میں نے KFC کی فرنچائز ہی لی تو کوئی اور KFC بیچ سکتا ہے فرنچائز میری ہے لائسنس میرا تو میں ہی بیچوں گا کوئی اور کیسے بیچے گا تو لائسنس جس نے لیا ہے وہ ہی کام کرے گا نمبر فور فرنچائز آج آئی پیل میں فرنچائز ہی کرکٹ ہے تو جس نے کریس گیل کو خریدا تو کریس گیل اس کی ٹیم سے ہی کھیلے گا اب کریس گیل آئی پیل کے ٹائم پہ کوئی اور کرکٹ کھیل نے چلا گیا تو کیا اس کی فرنچائز ہی روک سکتی ہے بلکل روک سکتی لیکن ہم نے آئی پیل میں یہ رول رکھا ہے کہ کوئی بھی پلئر اپنے دیش کے لئے فیل نہ چاہے تو کھیل سکتا ہے وہ اپنے دیش کو فرس فرائیٹی دے سکتا ہے جیسے مان لو جوز بٹلر راجستان کے لئے کھیل تھے اور ان کی کنٹری ہے انگلیٹ ابھی اس سال آئی پیل میں انگلینڈ کا کوئی میچ چل دا تھا ساؤن افریقہ سے جوز بٹلر راجستان رویل چھوڑ کر وہاں چلے گئے تو یہ اللہ ہے کیونکہ انڈیل جو بی سی سی آئی ہے اس نے یہ اللہ کر رکھا ہے کہ آپ آئی پیل کے اوپر اپنے دیش کو پریائیٹی دے سکتے ہو صرف اپنے دیش کو اگر مان لو کوئی ہون لیگ چل رہی ہے تو آپ وہ لیگ میں نہیں جا سکتے آپ سر آئی پیل کھلوگے کیونکہ ہم نے کڑھروں روپے دیئے ہیں اور ادھر چلے جاؤ یہ تو اپنی انسانیات ہے کہ ہم دیش ویسٹ انڈیس کے کھلاری تو اپنی ٹیم کا مین چھوڑ کے ہاں آئی پیل کھلنے آجات مان لو ویسٹ انڈیس میں کوئی میچ چل رہا ہے تو وہ اپنے دیش کے لئے نہیں کھلیں گے آئی پیل کھلنے آجات جیسے ویسٹ انڈیس کرتی ہے اور کوئی نہیں کرتا مان لو کوئی مان لگ دیش کی ٹیم ہے پاکستان تو کھلاتی نہیں شری لنکہ ہے انگلین آسٹری لیا تو پیسہ بورڈ سے بھی اچھا ملتا ہے تو پیسو کی اتنے مہتاد نہیں ہے تو یہ لوگ اپنے دیش کے لئے کھلنے چلے جاتے ہیں ویسٹ نہیں دیتا ان کا بورڈ بہت کم پیسے دیتا ہے تو ان کے پاس پیسے کمانے کے لئے آئی پیل کے دو مہینے ہوتے ہیں اب اپنے موڈے پہ آتے ہیں تو فرنچائزی کرکٹ میں یا کوئی بھی چیز کیا آپ نے فرنچائزی لینا کی ہے تو آپ اس کو کسی اور کے لئے کام کرنے سے روک سکتی ہو کیونکہ پیسے آپ نے دی سرویس میرے یہاں پہ جو سرویس کر رہا ہے میں اس کو کسی اور کے ہاں کام کرنے سے روک سکتا ہوں میں اس کو کسی اور کے لئے کام کرنے سے اور کوئی ایکسپشن لکھائے تھے اس کے بیچے گا تو اگر میں نے سول سیلنگ ایجنٹ گورانش کو بنایا ہوں اور بعد میں یہی ایجنسی میں نے لکی کو بھی دی تو گورانش لکی کو بزنس کرنے سے روک سکتا ہے کہ اس پروڈکٹ کا سول ایجنٹ کون ہوں میں ہوں ٹھیک ہے پڑھتی ہے ابھی ہوا چلو ہم بتاؤ مجھے ایک ڈاؤ اس نے پوچھا ہے میں نے گورانش کو بلا کہ دس لاکھ روپے لے اور مہاوی نگر میں کھوچن کھول لے تو میں نے کہ یہ اگریمنٹ وائیڈ ہے اور یہ اتکرش پوچھ رہا ہے کہ اگر گورانش اپنی کنسنٹ سے وہاں جانا چاہتا ہے تو یہ اگریمنٹ کیوں وائیڈ ہے مونوپولی کریئٹ ہوگی نا بیٹا چلے گا نا ایکشن نہیں لیتا جیسے اگر مان لے گورانش دس لاکھ روپے لے چلا گیا اور اس کی وہاں پہ بڑی چل رہی ہے تو وہ نہیں آیا گا لیکن اگر اس کی وہاں بڑی نہیں چلی تو اس کو لگا دس لاکھ میں میرا گھر تو چلے گا نہیں تو ایک سال کو اس نے شرگل کیا اس کے بعد نہیں چلی تو واپس ادھر ہی آگیا اب میں اس کو بول رہا ہوں تو بزنس کیوں کر رہا ہے میں در کو دس لاکھ روپے دیئے تھے تو بھئی آپ کسی کو بزنس کرنے سے یا تو آپ اسے اپنا ایجن منا دیتے یا آپ اسے فرنچائز ہی دے کر لیتے یا آپ اس کے ساتھ کوئی سرویس اگریمنٹ کرتے یا آپ اسے گودویل کے پیسے دیتے تو الگ بات ہو یہاں تو ایسا کچھ نہیں سب سے بڑا یہ یہ پہلا تھا دوسرا ہے trade اب سب چھوٹے چھوٹے ہیں کیا پڑھا رہا ہوں میں تمہیں void agreement کیا پڑھا رہا ہوں یہ پہلا ہی پڑھا دیا legal facility یہ agreement جس کا meaning uncertain ہو جس کا meaning کیا ہو پیٹا ریویجن کر رہے ہیں آپ کے موہ سے آتی دینی چاہیے جس agreement جس کا meaning کیا ہو answer میں پہلے ہی کہ دیا تھا کہ اگر agreement آپ ایسا کروگے جس کی terms and conditions certain نہیں ہیں تو agreement valid تو meaning کیا ہونی چاہیے ہمیشہ certain ہونی certain نہ تو capable of being certain ہونی چاہیے کیا ہونی چاہیے جیسے آج اگر میں یہ کہوں کہ میں commerce پڑھاتا ہوں تو میری terms certain نہیں ہے لیکن capable of certain ہے کہ commerce میں کیا آتا ہے 11 class 12 class CA CS MBA BBA Bcom commerce میں یہ سب آتا ہے اب میرے یہاں پہ کوئی آئے گا 5th class کی SST پڑھنے تو اس کو یہ سمجھ میں آنا چاہے کہ میں وہ نہیں پڑھاتا تو یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ agreement certain نہیں تھا آپ نے commerce کہا تھا تو commerce کے subject پڑھا رہا اب اس SST کہاں سے آگیا بائیو کہاں سے آگیا فیزکس کہاں سے آگیا commerce مطلب commerce تو minute یا تو certain ہو یا capable of certain اب last agreement یہ important ہے اس کے اندر پھر یہ exception ہے کل پڑھیں گے اور اس کے بعد تو شاید ختم ہو جائے گا نا یہ ہے نا یہ ویجرنگ agreement پورا ہی کل پڑھیں گے چلو زیادہ ہو جائے گا آج کے لئے ویجرنگ agreement کل پڑھیں گے باقی گا دن نوا باقی